جائے ہیں دوستو بندے مہاترم بھارت میں وشو کپ کیا جیتا اس کے اوپر تو ایسا لگتا ہے جیسے پیسو کی برسات ہونے لگی اور یہ پیسو کی برسات کوئی اور نہیں بلکہ بھارتی کیکٹ کنٹرول کا بورڈ ہی کر رہا ہے بی سی سی آئی جائشا نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم جو جیتی ہے وشو کپ اس کو ایک سو پچیس کروڑ روپے کا انعام دیا جائے گا آپ اس بات کے مگنیجیوڈ کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ وشو کپ جیتنے والی ٹیم کو بیس کروڑ روپے ملتے ہیں اس سے قریب چھے گنا زیادہ پیسہ بیسی سے اپنی ٹیم کو دینے والا ہے ایک سو پچیس کروڑ روپے کوئی کم بڑا اماؤنٹ نہیں ہوتا اور یہ قائدے سے ایک ایسا اماؤنٹ ہے جو شاید ہماری ٹیم کی طاقت کو اور ہمارے دیش کی طاقت کو ڈسپلی بھی کرتا ہے کیونکہ ورلڈ کپ کے ٹائم پر میں نے کافی سنا تھا کہ بھارتے کرکٹ کنٹرول بورڈ جو ہے وہ کرکٹ کو بولی کرتا ہے اون کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے دس طرح کی بکواسیں سنی تھی سویر کمار یاد ہو کہ کیچ کو لے کر کانٹروورسی چلی رہی ہے تو یہ ایک سو پچیس کروڑ روپے انہی کچھ لوگوں کے مگیوں پر تماشا ہے کہ ایک کام کرو اب اس پیسے کو اپنے موں میں گھساؤ اور چپشا بیٹ جاؤ اور سب سے بڑی بات یہ پیسہ تم کو ملنے بھی نہیں والا ہے چاہے اس میں انگلینڈ کے پلیئرز ہوں پاکستان کے پلیئرز ہوں یا پھر بانگل دیش کی جنتہ ہی کیوں نہ ہو جیدہ بانگل دیش کی جنتہ کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ لوگ بھی بلکوی خوش نہیں ہماری جیت سے خیر ان کے بارے میں بات کر کے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک کے پاکستان وہ بھی اس بات سے حیران پریشان ہے باور ازام کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ بھائیہ جائشاہ سیدھے طور پر جھوٹ بول رہا ہے یہ جو ایک سو پچیس کروڑ روپے کا اناؤنسمنٹ جائشاہ نے کیا ہے یہ کہیں سے کہیں تک بھی صحیح نہیں ہے اور یہ صرف اسی لیے کیونکہ اتنا پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے بھائی صاحب جائشاہ جو ہے سیدھے طور پر بے وکوف بنا رہا ہے اور میں یقین بتاؤں آپ کو اگر کچھ کھلاڑی آج کی تاریخ میں پاکستان کے واقعی میں اپنے دماغ لے کر صحیح بیٹے ہوں گے نا تو وہ پہلی بات پر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیوں ہمارے پوروزوں نے ایسا پاپ کیا کہ پاکستان کے سمائے پر سالے بھارت چھوڑ کر پاکستان آگئے مطلب آج بھارت میں ہوتے تو شاید ایک سو پچیس کروڑ کا ایک ٹھوڑا ہم کو بھی مل جاتا دوسرا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آج جنہ کو بھی کوس رہے ہوں گے کہ اب کیوں ہی تُو نے پاکستان کو الگ کر کے ایک نیا دیش بنا دیا بھارت میں ہوتے تو کم سے کم پیسے میں تو کھیل رہے ہوتے and same thing is with bangladesh too اکتر میں بیچاروں کے پاس موقع تھا اس موقع کو ان لوگوں نے گواں دیا اور دیکھو آج کی تاریخ میں کیا دردشہ ہو رہی مطلب اتنی گھٹی احالت ہو چکی بھارت کے جیت پر بیچارے دکھی ہوتے ہیں اور بھارت کی ہار پر بیچارے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کی خود کی ٹیم کچھ اچیو کر نہیں پا رہی وہ پیچھے سے افغانستان کی ٹیم نکل کر آئی ہے ان کے اور آج وہ ان کی باپ بنتی جا رہی ہے اور یہ bangladesh کے جو بچے ہیں یہ ابھی تک اپنی نیپیوں سے ڈائپروں سے چڈیوں سے اوپر یہ نہیں اٹھ پا رہے ہیں پاکستان کا وہ ایک جملہ بھی اب پھیل ہو جائے گا جب وہ کہا کرتی تھی کہ پاکستان وہ لاسٹ ایشین ٹیم ہے جس نے کی آئی سی سی کا ٹورنیرمنٹ 2017 میں جیتا تھا تو اب وہ جملہ بھی ان کا ختم ہو گیا اور سب سے بڑا تماشا اور سب سے کرارا تماشا تو یہ تھا کہ آئی سی سی نے جو اپنی ٹی 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 ٹیم گھوشت کری اس ورلڈ کپ کے بعد میں اس میں ایک طرف جہاں پر چھے بھارتی ہیں لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا ایک بھی پلیئر نہیں ہے بہردیش کا ایک بھی پلیئر نہیں ہے انگلینڈ کے ایک بھی پلیئر نہیں ہے ایون ساؤت افریقہ جس نے فائنل کھیلا ہے نا اس کا بھی بندہ ٹویلتھ بند بن کے بیٹھا ہوا ہے یہ پاور ہے کرکیٹ میں بھارت کی اب آپ اس کو مینپلیشن کہلو آپ اس کو بولینس کہلو آپ اس کو کچھ بھی کہلو ہم بھارتی ہیں اور ہم آپ کے باپ بن کر بیٹھے ہیں سمپل سا فنڈا یہ ہے اگر آپ کے چھوڑے میں دم ہیں تو آپ بھی یہ سب حاصل کر لیجئے بلکل جو کھیل ہے وہ پوری طریقے سے کھول کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے اور ان سب چیزوں کے بیچ میں پاکستان کی ایک اور مان سکتا نکل کر سامنے آئی سہرہ برکت جو کہ ان کے آنکھ ہے ایک یوٹیوبر ہے خود کو انلیسس کرنے والے بتاتے ہیں مطلب اتنا گھٹیا اتنا گر کر تو شاید یہ لوگ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جتنا ہی آپ سوچنے لگیں مطلب سہرہ برکت اپنے یوٹیوب کے ویڈیو میں بھارت کے ویچ کو لے کر کہتا ہے کہ ان کی تو گوماتا بھی ان کو نہیں چیتا سکتی اگر خود بھگوان وشنو آب ان کے بیٹنگ کرنے کے لیے آ جائے تو ان کو نہیں چیتا سکتے مطلب آپ مجھ کو ایک بات بتا دو کہ اگر ابھی یہ جن کو مانتے ہیں میں تو نام بھی نہیں لے رہا یہ لوگ جن کو مانتے ہیں اگر ان کے نام کو لے کر کچھ کمنٹ کر دیا جائے اور وہ کمنٹ وائرل ہو جائے تو پاکستان تو چھوڑ دو بھارت میں ہی ان کے لوگ کیا کرنے لگیں گے یہ مجھ کو بتانے کی ضرورت نہیں تو ایسے میں اگر ہم اپنے اپنے بھگوانوں کو کھیل کے بیچ میں نہ ہی لائیں تو شاید بہتر ہوگا اور اگر لا رہے ہو تو پھر سننے کے لیے بھی تیار رہنا کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے طولرنس نام کی چیز تم لوگوں میں ہے نہیں اور بھنا بھارت کے نام لیے تم لوگوں کی ڈال جو ہے وہ ایسے بھی نہیں کل پاتی اچھا بات صرف پاکستان کی نہیں بھارت میں بھی کچھ کم ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ اس بات کو فیلانے کے لیے بلکل اپنے آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم بھارت کے اچھے کے لیے تو شاید اچھے طریقے سے کبھی بولیں گے ہی نہیں کچھ ٹویٹس آپ کو دکھاتا ہوں جس میں کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے ایک وکرت مان سکتا کہ لوگ آج ہمارے دیش میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں مطلب آپ سب سے پہلے اسی ٹویٹ کی طرح دیکھئے پریانکہ دیشموک نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور یہ لکھتے ہیں کہ برامان پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے فائنل میں وہی سامنے آ کر دھوگا دیتا ہے مطلب آپ یہاں پر منٹالیٹی دیکھئے برامان پر بھروسہ نہیں کر سکتے جہاں تک میرا اندازہ یہ بات انہوں نے اسی لئے کہی ہے کیونکہ رویڈ شرما فائنل میں جلدی آؤٹ ہو گئے تھے اب یہ سائیکی جو ہوتی ہے نا یہ لوگ بولتے ہیں کہ جاتی واد ہے جاتی واد ہے اگر آپ خود ہی اس چیز کو بلاوا دے رہے ہو تو جاتی واد تو ایسے بھی ختم نہیں ہوگا اور ہم نے تو کبھی ٹیم میں جاتی واد کو لے کر کچھ بات بولی نہیں بھائی بھارتے ٹیم تو واقعی میں اس بات کا ایک نمونہ پیش کرتی کہ کیسے مل کر ہم لوگ ایک کاؤس کیلئے کام کر سکتے ہیں بھر یہ لوگ ان چیزوں سے اوپر اگر اڑ جائیں گے تو پھر ان کی دال روٹی بھی تو گلنا بند ہو جائے گی اب یہ ٹویٹ تو بہت ہی ویرل ہو رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ انڈیا نے ایک بھی ائسیریز ٹروفی نہیں جیتی جب سے موڈی پاور میں آیا ہے اور یہ ابھی بھی چینج نہیں ہونے والا ہے اگر بھارت کو جیت رہا ہے تو موڈی کو ہارنا ہی ہوگا یہ سیمپل بات ہے اب یہ ٹویٹ انہوں نے کب کیا ہے رات کو گیارہ وجے کیا ہے جس رات کو فائنل چل رہا تھا اس پوائنٹ پر جب انڈیا آلموست میچ ہار چکی تھی بٹ ان کی بدکسمتی رہی کہ انڈیا اس کے باوجودی میچ جیت گئی اور ان کا جو یہ پرپگینڈا ہے وہ پوری طریقے سے فیل ہو گیا ابھی بھی جو میں آپ کو ٹویٹ دکھانے والا ہوں بہت زیادہ ٹویٹ آپ کو ملیں گے نہیں کیونکہ شرم کے آ کر ان لوگوں نے اب وہ ٹویٹس ڈیلیٹ بھی کرنی ہے علیہ نے لکھا ہے Congratulations South Africa for first World Cup title یہ بھی دیکھیں انہوں نے 1057 پہ ہی کیا یہ مطلب ان لوگوں نے میچ ختم ہونے کے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ بھائی بھارت تو ہارنے والا ہے اور ایسے لوگوں کو واقعی میں مطلب سلامی نہیں دینا چاہیے بلکہ ان لوگوں کو راستہ دکھا دینا چاہیے اب چل بے بھگے ہاں سے اب یہ دیکھو اس نے کہہ لکھا سور کمار گون سور کمار آؤٹ ہونے پر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کیوں کیونکہ اس نے سور کمار یادرہ نے یوگی آزتنات کے ساتھ یہ تھا سویٹس آجا کری اب اس منٹالیٹی کے لیے آپ کیا بولیں گے مطلب گھٹیا ہی مان سکتا ہے یہ ٹویٹ شداب چوہان یہ تو سب سے گھٹیا میں سے گھٹیا اٹویٹ ہے یہ دیاز گواہ ہے کہ آج تک بھارت نے بینا مسلم کھلاڑی کے ورلڈ کپ نہیں جیتا اور آج محمد سراج کو نہ کھلانا ایک بہت بڑی گلتی ثابت ہوئی جنڈے جا کی جگہ سراج کو کھلنا چاہیے تھا اور وہی ہار کا سب سے بڑا کارن ہے صاحب شاید بھول گئے کہ بھارت کی کامیابی مسلمان کے بینا مشکل ہیں بھارت میں کئی سبری تو ہے کھٹ کھٹ کے بھری ہوئی ہے ریچ بڑھانے کے چکے نے تھوڑا جلدی کر دیا کچھ رہا ہو گیا بریگیڈیر حردیب سنگھ جی نے لکھا ہے کہ بمروہ عرشدیب کا شکریہ جنہوں نے اتنی اچھی بولنگ کری ورنہ بھارت میں کئی سارے سکھوں کو خالستانی کہہ دیا ہوتا یہ شاید دیکھیں پہلی بات تو بریگیڈیر حردیب وہ تب اس لئے کہا گیا تھا کیونکہ پاکستان کے کئی سارے ہینڈلز نے اس بات کو پرموٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور تب جب لوگوں نے ایکسپوز کیا تھا اس بات کو یہ بات سامنے بھی آئی تھی کہ پاکستان کے کئی سارے بارٹس اور کئی سارے ہینڈلز ہیں جو کی اپنے انڈین نام رکھ کر اس بات کو اور زیادہ فیل آ رہے تھے جس سے کہ انڈیا میں ہیٹریٹ پھیل سکے تو مجھے سارے رکھتا ہے حردیب سنگھ جی جو کی اتنے ایک سمباننی وقتی ہمارے دیش کے ان کو شاید اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ ان کے اس طرح کے ٹویٹ سے صرف اور صرف لوگوں کے بیچے ویمارس سے تا پھیلتی ہے اور کچھ بھی نہیں اور کیونکہ سارے ایک زمدادہ نہ آگے رکھیں اسی لئے ان سے تو کم سے کمم بھی امید کری سکتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں روشن راہ لکھتے ہیں hence تو weaker the government stronger the chances of an ICC win thank you for Uttar Pradesh واہ بھائی بھائی مطلب ایک الگ سہین سہیوگ بھائی صاحب نے یہاں پر بٹھا دیا ہے پتہ نہیں کیا کھایا تھا نیہا سنگھ لکھتی ہیں ہاں پر کہ cricket کے overdose نے یواؤں کی بدھی خراب کر دی ہے شاہ کے لڑکے کو یوں ہی سچی نہیں بنایا گیا تھا gladiator film دیکھیے جب بھی بڑا hotelہ کرنا ہوتا تھا روم میں بڑے بڑے کھیلوں کا آئیزن کیا جاتا تھا اور مطلب جنتہ اس میں بیزی ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھئے جو ہم women کا ایک میم چلاتے ہیں جس میں چاہ پیتے ہوئی women اپنی بات کو کہتی ہیں وہ شاید انہی محیلاؤں کے لیے ہیں کیا کوئی logic ہے بھائی sports تو ایک entertainment کا ذریعہ ہے سب کو بتا ہے اور اگر آپ سیریس ہیں واقعی میں اب گیم ختم ہو گیا بھائی آج تو خبر بھی آگے یہ گیس سیلنڈر کے دام جو ہیں وہ تیس رو پر سستے ہو رہے ہیں تو پھر کیا بھائی ایسے میں تو پھر کھیل کے بعد اور مرمہ چاہیے نا کہ پبلک ورلڈ کپ جیتے خوش ہے ایک کام کرتے ہیں پچاس رو پر گیسلنڈر کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں کوئی logic نہیں ہے مادم کی اس بات میں اور ہم کو مودی آج تھوڑا جلدی سو سکتے ہیں کیا ویسے بھی آپ صرف چار گھنٹے سوتے ہیں بارہ وجہ اٹھ جانا پنوٹی اچھا لوگوں نے پنوٹی کے اوپر ڈیٹا بھی ڈھونڈ گیا رکھ لیا تھا کہ اگر ہم لوگ ورلڈ کپ ہارتے ہیں اگر کیا یہ لوگ تو شعوری تھے کہ ہم لوگ ورلڈ کپ ہاریں گے تو یہ لوگ پوری طریقے سے تیار تھے بس ہم لوگ پنوٹی ٹرینڈ کرانا ہے اچھا کئی لوگ نریندر مودی کو بھی بول رہے ہیں کہ بھئی انمودی جی کو آخر کس حق سے پلیئر سے بات کرنے کا سو بھاگ کے مل جاتا ہے چاہے دوزار تیس کی ورلڈ کپ کے بعد کیا بات کر لیں ابھی بھی جب ہم یہ ورلڈ کپ جیتے تو انہوں نے سب سے فون کر کے بات کری ہی میرا یہاں پر یہی کہنا ہے کہ راحل راحل گاندی کی جو ماتا جی سونیا گاندی جی ان کی یہ تصویر ہے دوزار سات میں جب ہماری ٹیم ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ جیت کر آئی تھی اس سمائے نہ تو یہ کوئی منسٹر تھی نہ ہی پردان منتری تھی تو پھر آخر کس حیثیت سے انہوں نے یہ تصویر اس ٹیم کے ساتھ لی تھی یہ بات اگر آپ کو تھوڑی سی سمجھ میں آ جائے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا باقی میرے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بھارتی ٹیم کو اتنا بڑا انام ملنے پر آپ کیا سوچتے ہیں وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے اور اگر میرا ویڈیو پسند آیا تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا میرے اس ویڈیو فیلال اتنا ہی جائے ہن جائے بھار